عزیز صاحب یہ ساری یہ جو ریومر مانگرنگ ہو رہی ہے نومبر دسمبر کی باتیں بار بار آ رہی ہیں کس چیز پر ریلائے کر رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ نئے چیف جسٹس پر ریلائے کر رہے ہیں آپ کون سی ایسی چیز پر ریلائے کر رہے ہیں کیونکہ میں عصد کیسے صاحب کا کل ایک میں بیان سن رہا تھا میں کہا یہ دسمبر تک کی کہانی دسمبر میں آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی عقوبت بہت شکریہ منصور صاحب یہ باتیں میں پچھلے چار مہینے سے کہہ رہا ہوں اگست سپتمبر میں دھرا دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا فام پنتالیس اور سنتالیس والا معاملہ جو ہے نا چونکہ ڈیلے کیا انہوں نے پہلے آرڈنیس لے آئے آرڈنیس کے بعد ایکٹ لے آئے آرڈنیس بھی چیلنج کیا ایکٹ بھی چیلنج کیا فام پنتالیس سنتالیس تقریباً اسلامباد ہائی کورڈ میں معاملہ لگا ہوا ہے آج نہیں کلنی آگست سپتمبر تک ہماری پروجیکشن ہے کہ برزیب پوسیبیلٹی جب وہ آنا نا معاملہ تو اس کے بعد معاملے بہت کھلنے ہیں میں نے آبی کے پروگرام میں ایک بات اور کہی تھی کہ جب یہ حالات دیکھیں گے جب یہ حالات دیکھیں گے تو کیا ہوگا جب دیکھیں گے مچارٹی آجاتی ہے اپنی فارم 4547 کے کھلنے کے بعد تو اس کے بعد گورنٹ تو جانا ہے انہوں نے وہ تو میجارٹی ہماری ہوگی جب میجارٹی ہوگی تو کیا کرے گا وہ کوشش کرے گا کہ کسی ناکس ایمیلیاں ڈیزولف کی جائے میں کیلکلویٹر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ سارا معاملہ نومبر تک جانا ہے آج نہیں میں تین مہینے سے بات یہ کر رہا ہوں تو ہمیں یہ پروجیکٹڈ ڈیٹ جو نا ہمارے سامنے موجود ہیں اب اس میں جو ایک سب سے بڑا جو ایک ڈیٹ تھا نا وہ میں بلال کیانی صاحب کی بات سن رہا ہوں وہی ٹیپ میں معذرت کے ساتھ میں ذرا انہیں یاد کرا دیتا ہوں ملی بھائی کو بھی یاد ہے آپ کے پروگرام میں اگست دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی اپریل دو ہزار انیس میں خواجہ حاصب نے کیا کہا اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا تو یہ تھا اپریل دو ہزار انیس کی اندر ہی ابھی آٹھ مینے ہوئے تھے ہاتھ اٹھا ریا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا میں ریکارڈ پر اچھا اس کا ثبوت دوسرا کیا تھا کہ نماز شریف نومیمبر میں اس ملک سے باہر چلے گئے اور وہ بھی بات وہ ڈیل کی ساری باتیں میں نے نہیں پی ایم ایل این کے اندر سے ساری لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو جب آپ جوڑ کے دیکھیں اب میں تاریخی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فیوی کول آپ کو یاد ہے گلافز میں نے آپ کے سامنے لیکن آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ملبوتے پر نہیں آئی تھی میں یہی کہہ رہا ہوں اور میں اس پر سٹک کر رہا ہوں اچھا اور اس کی وجہ دو وجہ درے میں رکھ لیجئے گا ایک تو یہ کہا گیا نا کہ جناب آٹی ایس بٹھایا گیا آٹی ایس عمران خان صاحب کو مجورٹی دینے کے لیے بٹھایا گیا بڑے عدب کے ساتھ جس کسی نے کیا اب تو دیکھیں نا ایس کی بات کے دو سو فیصد کے بعد اب تو بات دی جائے مجھے ہی پتا مجھے میری پتا مجھے بہتا ہی ایس کی بات کو سامنے رکھتا ہوئے دو سو فیصد بات سامنے رکھیں آٹی ایس کس نے بٹھایا آٹی ایس انہوں نے بٹھایا جو بٹھانے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ سر اور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ اس میں اور گیٹ آؤٹ ہے اس میں اس میں کیا ہے اب اس دفعہ جو ہے الیکشنر مینجمنٹ سسٹرم یہاں جیت رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا یہ کس نے کیا یہ بھی اسی نے کیا اسٹیبلشمنٹ اس میں وہ گیٹ آؤٹ ہے اس میں اب تو دیکھیں اب تو لوگ باتیں کھل کے کر رہے ہیں میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نومی کا بیانی جو بھی پروگرام میں بیٹھتا ہے وہ یہی ہے انہوں نے شاید وہ فیصلہ نہیں پڑا یہ کل کو اگر جب آپ کی حکومت آئے جو ابھی آپ فرما رہے تھے ستمبر آگست ستمبر تک سارا کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سیٹے ہی در ہو جائے یہ میں پروڑکٹی ڈیٹ بتا رہا ہوں پروڑکٹی ڈیٹ بتا رہا ہوں نومی بیلد ہوتے تھلے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے نومی بی دسمبر تک میکسیم ہو جائے گا یہی ہے تو وہ بھی اسٹرمیشمنٹ کی ویسے ہو گا یا وہ اس کے بغیر ہو گا دیکھیں اب حالات کچھ تھوڑے سے معروضی حالات بدل چکے ہیں معروضی حالات بدل یہ ہے کہ وجہ کیا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے عدالتوں عدالتوں نے اب کی تک کوئی ایک فیصلہ آٹ آف کانٹیکس نہیں لیا میں پچھلے دھائی سالوں سے میں ایک ایک کیس دیکھ رہا ہوں میں یہی بتا رہتا ہوں عمران خان صاحب کا جو نو مئی والے واقعے ہیں پندرہ جولائی کو میں کوٹ میں پیش ہوا تھا میں نے جو ریمانڈ ہے وہ میں نے چیلنج کیا تھا ریمانڈ کے اندر میں نے دو باتیں ساری جو ایویڈنس کہہ رہے ہیں وہ لفظ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایک عصمت کمال صاحب ہیں انسپیکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ میں کنسپیریسی میں موجود ہوتا تھا یہ سارا کچھ میں سنتا تھا وہ اس نو طریقے پرچہ ہونے سے لے کر بارہ تک خاموش رہے ہیں بارہ کو آکے سٹیٹمنٹ دیا پھر عدالت کہتی ہے اور اس کے بعد کیا کہتی ہے یعنی لفظ میں لکھنے لگا ہوں وائل ابزرونگ دیٹ سچ ایلیجڈ انفرمیشن پروائیڈد بائی پرسنل آف لائی انفرسمنٹ ایجنسی ایجنسی ویدہیڈ فور کنسیڈرابل ٹائم تیل بارہ مہیں آگے سنی آگا اور دیٹ ایڈمیٹیڈلی نو وائس ویڈیو ریکارڈنگ آف دی ایلیجڈ ابیٹمنٹ کنسپیریسی آویلیبن ریکارڈ ایکچولی اب اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے اب اسے آگے کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب آپ اگر مجھ سے پوچھے تو اور کیا ہے یہ فیصلہ خان صاحب کو کیوں شک ہے کہ ملیٹری کوٹس کی طرف ہاں اب اس کی اگلی وجہ بتایتا ہوں اب اس کے بعد کیا راستہ رہ گیا ہے اس کے بعد کیا راستہ رہ گیا ہے اس کے بعد کوشش یہی ہوگی نا جی کہ ہمارے جو جیسے دی کے کیسیز ہیں اس کے اندرد نظر آ گیا اب کیا رہ گیا ہے اس کے بعد تو اس کے بعد کوشش یہی ہوگی تو اس کوشش کی پیشبندی ایسے کر کے اس کی پیشبندی کیسے کی ہے انہوں نے دو وجہ کی انہوں نے توشہ خانہ کا کیس یہ کہا دو ہے حالانکہ سترہ ڈی بڑا کلیر ہے تو توشہ خانہ میں آپ دیکھیں اس کے لئے کیا کیا گیا نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ایکٹنگ سے چودہ دن سے چالیس دن کا ریمانٹ بنایا گیا آج دس دن کا پھر ریمانٹ دے دیا گیا چودہ پہ آیا کس طرح سے چودہ پہ پارلیمن لے کی آئی تھی پہلے کتنا تھا پہلے نوے دن تھا پارلیمن لے کی صاحب پارلیمن لے کی آئی سوال یہ نہیں ہے پارلیمن لے کی آئی اس کو چالیس دن کر دیئے گا چالیس دن صرف عمران خان کے لئے کیا اور جھوٹے پرچے جو جتنا درج کرنا تھا ریفرنس وغیرہ پانچ سال سے دو سال سے کی سزا گیا مجھے جا دیجئے اب پچیس یعنی اب تک پچیس دن کا ریفرن پندرہ دن ایک اور دس پچیس دن چالیس میں سے اگر اصولی طور پر ہوتا تھا تو چولہ دن تھا عمران خان صاحب اس وقت آگے بیل کی بات کرتے یا باقی پروسس سارا ہے لینا تھا اب تو آنے باہر آنے والی بات ہے باہر آنے لگے ہیں اب خان صاحب جو بھی ہے یہ پروجیکٹیٹ چیزی ہے بلال صاحب یہ پروجیکشن بڑی خطرنا ہے سر آپ کے لئے آپ بہت لائٹلی لے رہے ہیں بہت لائٹلی لے رہے ہیں یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے وہ آپ کو سپورٹ ہو یا نہ ہو دن گنے جا چکے ہیں بس مہینوں کی بات آپ ہس رہے ہیں آپ سمائل دے رہے ہیں سر بلال صاحب منظور صاحب چلیں اچھی بات ہے ان کو گننے دیں مسروف رہیں گے دیکھئے بات یہ ہے سوری میں بڑی باز سوری بلال صاحب میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں سر میں نے نا آج کے یہ کلپ ازر صاحب کے بھی سمال کے رکھنے ہیں ہاں میں نے سمال کے رکھنے ہیں اور نومبر دسمبر میں جے حکومت چلی گئی تو میں آپ کی حسیل جو ہے وہ میں چلاؤں گا اور اگر نہ گئی تو ازر صاحب کا یہ جو چیلنج ہے میں تب وہ چلاؤں گا اب آپ بات کا جواب دیجئے بالکل بالکل صحیح ہے منصور صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھ ایک تو یہ ناظرین کو بار بار یاد کرانا چاہیے کہ یہ جو آج جو یہ حکومت ہم نے بنائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پولٹیکل اگریمنٹ کے بعد یہ ہم یہ کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہیں اور یہ یاد رہنا چاہیے عوام کو بھی اور جو ناظرین ہیں آپ کے کہ پی ٹی آئی نے اس اسیمبلی کے بننے کے بعد حکومت لینے کا موقع ریجیکٹ کیا یہ ذمہ داری ان نے ریجیکٹ کی تو ایک تو یہ بات ضرور سامنے انہی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے اس سے بڑی مزاقہ خیز بات ہی کوئی نہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور آئین کی بات عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کریں اور شاید اس سے بھی زیادہ مزاقہ خیز بات وہ تھی جو ابھی عزر صدیق صاحب نے کی کہ دوہزار اٹھارہ میں نہ صرف آرٹی ایس ڈاؤن ان کے حق میں نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف کیا گیا ملکہ سونے پہ سہاگہ جہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی حکومت کے دنمیان دھرنے بھی انہوں نے بساکھیوں پہ کیے تھے کرسیاں ان کے لیے لگوائی گئیں کنٹینر ان کے لیے کھڑے کیے گئے میڈیا کوریج ان کے لیے کروایا گیا دوہزار سترہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک پوری کیمپین ان کے لیے چلائی گئی کوٹ کیسز کیے گئے لوگوں کو پچیس جولائے کے الیکشن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جیلوں میں ان کے لیے بھیجا گیا اس کے بعد آٹی ایس ان کے لیے ڈاؤن کیا گیا اس کے بعد بھی ان کے موہ میں حکومت کے دوران نوالے ڈالے گئے جب نوالے چھوائے نہیں جا رہے تھے تو ان کا جبڑا بھی پگڑ کے ان کے لیے ہلایا گیا تو یہ تو پتہ نہیں کس موہ سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ تو جس نے کیا تھا وہ اس نے بھی اطراف کر لیا تھا خان صاحب نے بھی تغریباً باتوں میں اطراف ہی کر لیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ان کا احسارہ سسٹم چلایا اس شخص کو ہی پھر انہوں نے کہا کہ اپریل دوزار بائیس میں اس نے ہماری حکومت گرائی اور پھر صرف یہ نہیں چند ماہ بعد پھر سے اسی شخص کے ساتھ بھی اور اس میٹنگ میں اسی شخص کے کہنے پہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسیمبلیاں تحلیل کی تو کیونکہ پھر سے بزارچوں کی تلاش میں تھے تو اس لیے ان باتوں میں جی کوئی سر پیر نہیں ہے مجھے بلال صاحب ویسے پتا ہی کیوں لگتا ہے میں ایک سوال یہ منیب صاحب جو تھوڑی در پہلے جس قسم کی کومنٹری کر رہے تھے نا مجھے پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ آج سے کئی سالوں کے بعد ہم اسی طرح کی کومنٹری آپ کے حالے سے بھی سن رہے ہوں گے کہ جناب آپ کے لیے جو ہے پتا نہیں کون کون سے کیسز کیے گئے آپ کے لیے پتا نہیں کس کس کو اٹھا کے بند کیا گیا آپ کی وجہ سے پتا نہیں کون کون سے چھاپے مارے گئے کس کس سے خاتون کو اٹھا کے جو ہے پہلے ایک کورٹ سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تیسرے چوتھے اور پھر جس کی وجہ سے حکومت میں آئے اسی کے خلاف پھر بعد میں سڑکوں پہ بھی نکل آئے اور انہی کو ویٹ کے تنگیت کا نشانہ بھی بنانا شروع کر دیا آپ کے خیال میں یہی سٹوری بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر منصور صاحب دیکھئے بڑا ڈیفرنس ہے جہاں پہ آپ پنامہ اور اکامہ کا کیس مجھے اس ایکویولنس سے بھی اعتراض ہے اور یہ روزانہ کی جاتی ہے اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے ایک ایسے کیس میں جہاں پہ آپ پنامہ کا ایک وائٹ کالر کرائم کا ایک کون کوکٹ کیس بنائیں اس میں سے اکامہ نکالیں یا رانا سناولہ صاحب کی ڈگی میں منشیات ڈال کے ایک بونڈا منشیات کا کیس بنائیں اور اس کی ایکویولنس آپ کریں سائفر جیسے کیس سے جہاں پہ عمران خان صاحب خود لہرا کے دعویٰ کیمرے پہ کر رہے ہیں ناؤ مئی کے ساتھ جہاں پہ ان کے لوگ سڑکوں میں نظر آ رہے ہیں تباہی کرتے ہوئے تو میرے خیال سے جی تو دیکھیں وہ جرائم ہیں میں آپ کو یہ دعویٰ سے بات کروں کہ جس طرح کی تباہی اور جس طرح کی وائلنس عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے پچھلے دس سالوں میں کی ہے صرف ناؤ میں نہیں چاہے وہ زمان پار کے باہر پیٹرول بمپ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ کے پر کپڑے ہو چاہے وہ پی ٹی بی بلڈنگ کا عملہ ہو کسی اور گروپ نے کسی اور فرد نے یا چند لوگوں کے گروپ نے یہ کیا تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ آج تک باہر کیوں پھر رہے ہیں یہ بار بار پولٹیکس کے گارپ کے اندر اس طرح کی کرائم سے they've been getting away with it